بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس میں آپ کو اور آپ کے احلی خانہ کو اپنی حبز و امان میں رکھا وہ ہو تین نحیت انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک آسے مطلقے تو شاید آپ کو پہلے انفرمیشن مل گئی ہو لیکن انگل بیلکل ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے شفقت محمود پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو صدر ہیں بلاخر ان سے استیفہ لے لیا گیا چیز کے کے ٹویٹر پہ وہ ایک ہے رہے ہیں کہ میری طبیعت ناصاز ہے لیکن میں مصطفی ہو رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپنی سروسز جس بھی کیپسٹی میں مانگی گئی میں ضرور دوں گا یہ استیفہ کی وجہ کیا بنی تھی اور میں نے آپ کو اس سلسلے میں بہت پہلے یہ خبر دیتی شفقت محمود صاحب اس دائرے کے اندر آگئے جس میں منجی کے نیچے ٹانگ پھیرنی ہے شفقت محمود سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا لیکن ان کا بیروکریٹک بیہیوئر کی وجہ سے وہ اس طرح ڈلیور نہیں کر پائے اب کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے پنجاب میں جس کی بنابقہ شفقت محمود سے استیفہ لیا گیا ہے کس کو قیادت مل لے جا رہی ہے کس کی مشاورت سے مل لے جا رہی ہے کونسی ٹیم ڈیولپ ہونے جا رہی ہے بہت انٹرسٹنی چیزیں ساریات کے سامنے جاتا دوسرا اہم ترین چیزی ہے بلکہ سب سے یہ اہم ترین ہے آئی ایس آئی نے جی انٹرس سرویس انسٹیلیجنس پرائیم ہماری ایجنسی ہے جی سیکرٹ سرویس اس نے بیروکیسی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے یہ پوائنٹ کیا ہے پاکستان کی بیروکیسی کو اب آئی ایس آئی کنٹرول کرے گی اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ استحقاق پرائیم ایس آئی کو دیا ہے اس سے پہلے یہ آئی بی کے پاس تھا اب آئی ایس آئی کو کیوں دیا ہے یہ دیا گیا یا لیا گیا ہے اینا انٹرسٹنگ سوال یہ بھی ڈسکس کریں گے تیسرا جی جو کل تک کہہ دی تھا اب بادشاہ ہونے جا رہا ہے ایک اہم ترین بلدہ جو نیب زدہ تھا وہ اب نیب کے اوپر آنے جا رہا ہے وہ کیا ڈیٹیل ہے جو بھی کہیں اس فقط جو کہیں آپ کا حسن کرشمہ ساز کے تو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے تمام کی تمام آپ کے ساتھ رکھتا ہوں ریکویسٹ ویڈیو کو کامل دیکھیں گے چینل پہلی بڑھ دیکھ تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیک کون دبادے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگر کیجئے گا چینل سبسکرائب بننے کے لئے سریک بٹن ہے اس کو دبانا دبا دیا کریں کیا ہو گیا اسی بانے میری ٹیم تھوڑی سٹرنٹر ہو جاتی ہے ایس ویورشپ ہے ہماری تو یہ چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتے ہیں اسے کوئی پیسے ویسے کا مملہ نہیں ہے اسے سب یہ کہ ہاں ہمیں دوسری ہو دی کہ ہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے ٹیم نے کہا تو میں نے کہا میں آپ سے بھی بات کر دوں اچھا جی ڈیٹیل میں آتا ہے تو سب سے پہلے جی میں اسے نیب زیادہ شخصیوں سے متعلق آپ کو بتا دوں جی آہد چیمہ ان کا بالاخر ریزگنیشن ایکسپٹ کر لیا گیا جی کل رات کو اس سے پہلے انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا جب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ عمری کی ادائیگی کیلئے آفٹر وضیحہ میں بننے کے بعد جو سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے نا سرکاری دورے پہ جس پہ ہم نے کہا تھا بہت بڑے جہاد شاہزکارے بک کر گئے اس وقت یہ صاحب بھی انہوں نے شامل تھے اس وقت اس صحبہ دیا گیا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آہد چیمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری فاد حسن فاد اور آہد چیمہ کو بہت بڑی ذمہ داری ملنے جا رہی ہے اور آہد چیمہ کو اب ان تمام زخموں کے حوالے سے مرہم دیا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں آہد چیمہ نے جیل کی شکل میں بھگتا ان سے کافی اگروائیاں بھی ہوئیں سب کچھ سونے کی انٹے اور کافی کافی چیزیں انکواری کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آئے تھیں وہ چپن کپنیوں کے کیس کے اندر تھے پانی کے معاملے کے اندر تھے دیگر چیزیں ان کے اوپر تھی تو ان کا ریزنیشن ایکسیپ کر لیا گیا ہے اور اب انہیں سپیشل ایسسٹنٹو پرائم میسٹر وہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بیوروکریسی کے اوپر یعنی بیوروکریسی کی جو سرٹن سکروٹنی ہے یعنی آفیسرز کو آگے پیشے کرنا وہ ان کے اوپر دیفنیٹلی نیب بھی بیوروکریسی ہی چلاتی ہے اور دیگر ڈی جی لیولز کی جو تیناتی ہیں وہ بھی بیوروکریسی کے زمرے میں آتی ہیں تو جو کل کا جیسے کہتے ہیں نا کہدی تھا وہ آج کا بادشاہ ہونے جا رہا ہے تو آہا چیمہ ایک بہت ہی امدہ اور زبدس پوسٹ پہ آہا چیمہ وہ جن کو شہباز شریف کا توتہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ توتہ ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے تو توتے کو کافی بلند مقام ملنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ ایک کما جاری ہو گیا تو آج آپ کو کسی وقت یہ نوٹے شرپ بقاعدہ طور پر مل بھی جائے گا ٹھیک ہے جی یہ جو کیسز جتنے بھی کھلے گئے ہیں شہباز شریف صاحب تو اس میں آج ہی ماں سارے بھائی والد ہیں بہت سے کیسز کے اندر تو یہ خبر میں نے کہا آپ کو بتا دوں اور اب دوسرا آ جاؤں جی شفقہ نمود اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایس آئی کے پاس بیورکریسی کی کنجی کیسے آئی ہے کنٹرول کیسے آیا ہے شفقہ نمود صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدد تھے ان سے اسطیفہ لیا گیا ہے لیکن ڈیسینڈ وی ایک ہم کہے کہ انہوں نے مصطافی ہوئے انہیں ٹوٹر میں یہی کہا ہے اب ہوگا کیا عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب سے اب وہ خود لیٹ کریں گے ازادی مہرج فیس ٹو کو اور اس سسلے میں انہوں نے پہلے ہی اختیارات بہت حد تک شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیئے یہ بھی ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ نوٹیفکیشن بھی آ جائے کہ پنجاب کو اب شاہ محمود قریشی دیگر ذمہ داری پنجاب کو رن بھی شاہ محمود قریشی کریں گے اگر یہ نہ بھی ہو تو شاہ محمود قریشی جس کو کہیں گے اس کے حوالے سے نوٹیفکیشن کو جاری ہو جائے گا کیونکہ پنجاب امین حب ہے کے پی کے کا اسلام آباد میں پہنچنا پبلک کا پہنچنا لیڈرز کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا ہے پنجاب جہاں رانہ سانال نے دنڈا بھی رہا تھا جہاں مکمل طور پر وہ سیکرٹری داخلہ کی پہ پیانہ کالیں پولیس افسران کے ساتھ وہ تھی تو خان نے کہا کہ میں ڈروں کیوں میں لیڈ کروں گا پنجاب سے اور مجھے یقین ہے کہ جنوبی پنجاب سے عمران خان سب لیڈ کریں گے تو پنجاب کا اس حوال سے کہ شفقت محمود صاحب نے پچھلے فیض بد کے ادر وہ کردارہ دانے کیا کہا گیا مرید کے کام ہوگی میں سو گئے تھے کھانا کہا تھا ریز کیا تھا اس طرح نہیں کر سکے تھا اور حقیقت بھی یہ ہم نے انہیں جن کو ڈنڈے جوتے لات کاتے ہوئے دیکھا تھا اس میں شفقت محمود صاحب کی قیادت پنجاب کے جو صدر کی تھی وہ قیادت اس کے اندر نظر نہیں آئی تھی تو بہر ہم یہ خبر پہلے دے چکے تھے لیکن اب بقیادت طور پر اس صفحہ بھی طلب کر لیا تو خان صاحب نے اپنے وہ کہتے ہیں نا اپنی صفحوں کو سیدھا جس سے مطلعی مہچے کو انہیں کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی کڑی ہے اور اہل اس وقت پنجاب کے صدر کی صدارت کو تبدیل کیا گیا جس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو یہ ہے خان صاحب سیچویشن پر کمپرومائز نہیں کرتے تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور انہیں اب خود اس مومنٹ کو چلانا ہے اور سٹرونگ ٹیم بٹھا کر اس کو لیڈ کریں گے خان صاحب خود پنجاب کی تو نیکس فیز میں خان صاحب خود لیڈ کریں گے اور ٹیم کے ساتھ شاہ محمد قریشن کا نوٹفکیشن جاری ہو سکتا ہے یا ان کے کہنے بھی کسی کا نوٹفکیشن جاری ہو سکتا ہے اب بندہ بہت ایکٹیو ہوگا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا جی اچھا دوسری طرف سن لے جی عام طرح جیز کہ ایک طرف سپریم کورٹ نہ عوضر کی تائیناتی عام عوضر کی تائیناتی کے حوال سے تحفظات رکھ رہی ہے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر اور نوٹس بھی لیا انہوں نے سسلے میں تائیناتیاں روکی بھی ہیں پرموشنز بھی روکی بھی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی روکی ہیں کچھ ایک قد کی اجازت دے دیا دوسری طرف زیاری بات ہے آتے ساتھ ہمتہ شباز صاحب نے بھی بہت زیادہ بیوروکریسی کو آگے پیچھے کیا اب ایک نوٹفکیشن کل جاری ہوا اس نوٹفکیشن کی روح سے آئیے سائی نے پاکستان کی بیوروکریسی کی کلیرس دینی ہے پہلے یہ کلیرس ہوتا کیا تھا پاکستان کی فوج کے پاس آگئی ہے پرائیم ایجنسی کے پاس یہ آئے گئی ہے یہ اختیارات مل گئے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا جی حکومت نے جتنے بھی سرکاری عوضہ پر تقروری کرنی ہوتی تھی نا تو آئی بی سے کلیرس لی جاتی تھی کہ یہ بندہ کسی قسم کیسی فکٹیشس ایکٹیویٹی اندر انبال تو نہیں ہے کہ یہ بندہ کیپبل ہے آئی بی ایک کلیرس دیتی تھی اور آئی بی کی کلیرس اتنا کوئی مشکل بھی کام نہیں تھا آئی بی کی کلیرس ہوتی تھی کہ ہاں یہ بندہ آکے جانے والے پاکستان کے لیے مزید کام کا ہے جس پوسٹ پہ اس کو رکھا جا رہا ہے اس پوسٹ پہ کوئی ہے کوئی دافت دار تو نہیں کرے گا کچھ بھی کرے گا جو ایک کلیرس ہوتی ہے جسے کہہ رہا ہے ایک سکریننگ ہوتی ہے تو وہ سکریننگ آئی بی کرتی تھی اب یہ جو سکریننگ یہ سکیورٹی کلیرس جو ہے نا یہ آئی آس آئی کو مل گئی ہے میں سادیل بحث میں گلوں کہ پاکستان کی سبل بیورکریسی اب آئی آس آئی کی مرہون منت ہے ان کی کلیرس کے بات ہوگی یہ علیدہ سوال ہے کہ یہ اختیار پرائمیسٹر آئی پاکستان نے آئی آس آئی کو دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے اٹس انا در کوئش چاہ میں بھی اس کو ڈسکس نہیں کروں گا آخر میں جا کے شاید میں اس پر کوئی بات کرلوں اچھا پہلے آئی بی کرتی تھی اور یہ ہوگا آلہ ترین سرکاری عہدے ہر سرکاری عہدہ نہیں آلہ ترین سرکاری ہو جس میں کیا ہوگا اٹھارہ سے انیس سکیل کی اگر پرموشن ہو دی ہیں تو پہلے آئی آس آئی سے کلیر ہوگا بندہ جب تک آئی آس آئی سے کلیر نہیں ہوگا نہیں ہوگا ایون ڈی جی آئی بی جو اس کے ذمہ ہمیشہ ہی ہوتی تھی اس کی بھی کہنے سے آئی آس آئی کرے گی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ والے اختیار ہے جی اچھا جی اٹھارہ سے انیس سکیل اچھا سفرا کی تائین آتی اچھا فرسٹ آفیسر سیکنڈ آفیسر ان تمام کی تائین آتی ہے جو ہے نا اس کی سکریننگ جو ہے وہ آئی آس آئی کے سپر دو گئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ پہلے جو مشہور تھا ہوتا کیا تھا کہ پیسے دے کر ڈی سی تائین آت کر دیتے تھے بڑے کوئی ڈی جی لیول کی تائین آتی ہو جاتی تھی ان تمام کی تائین آتی ہے نا اب ان تمام افسران کو پتا ہوا کہ ہماری تائین آتی تب ہونی ہے پیسے دے کے نہیں ہونی عشتہ داریوں کو سٹرانگ کر کے نہیں ہونی اب یہ تائین آتی آئی آس آئی نے کرنی ہے اب آئی آس آئی پر ذمہ داری بھی بتا ہوا گئی نا آئی ایس آئی سے ہماری کلیرنس ہوگی ہماری سکریننگ ہوگی ہم کلیر ہوں گے سکیورٹی کلیرنس ہوگی تو اس کے بعد ہم تائنات ہوں گے تو ہر شخص کو اپنی ایسی آئر کو بہتر رکھنا ہے جی اور اپنے آف دا کیمرہ اپنے معاملات کو بھی بہتر رکھنا ہے اچھا جی یہ ہو گیا جی لیکن ابھی تک میں آپ کو بتاؤں میں یہ کنفرم نہیں ہوں کہ یہ اختیارات دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے بہت زمداری باکستان کے ایجنسیز پہ بھی ہو گئی ہے اور اب جس کا مو اٹھائے اپنی مرضی سے افسر تائنات نہیں کرے گا جب تک آئی ایس آئی کلیر نہیں کرے گی جو کام پہلے آئی بی کہتا ہے اس کا ڈی جی بھی ہوتا تائنات کریں گے جنیب کے بھی افسر جتنے بھی ہیں آئی ایس آئی کی کلیرنس ہوگی جتنی بھی ڈی جی لیول کی پوسٹنگز ہیں ساری کی ساری آئی ایس آئی کی کلیرنس کے بعد ہی ہوگی پہلے آئی بی ویٹ کرتا تھا اب آئی ایس آئی ویٹ کرے گا یہ زمداری بھی فوج کے گندوں پہ ہی انٹیلیجنس کے گندوں کے اوپر ہی آگر ختم ہوگی فیڈبیک سمطلی مجھے ضرور آگا کیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھے اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد